مزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ امران خان کے ریاستی داروں سے متعلق بیانات پر تبادہ خیال نواز شریف کی شہباز شریف کو امران خان کے خلاف قانونی کاروائی کی ہدایت شہباز شریف کہتے ہیں امران خان سیکیورٹی رسک بن گئے ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے لاہور میں عالی سطح کا اجلاس بلا لیا اجلاس کے بعد شہباز شریف پریس کانفرنس بھی کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان پر قاتلانہ حملے کی تفتیش میں پیش رفت پولس نے وزیر آباد سے ایک اور ملزم کو حراست میں لے لیا پولس کے مطابق گرفتار شخص حملہ آور کا رشتہ دار ہے پولس اب تک چار افراد کو گرفتار پولس کے مطابق پی ٹی آئی کی طرف سے درخواست نہ آنے پر مقدمہ درج نہیں ہوا درخواست موصول ہونے بعد جائزہ لینے کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا چیئرمن پی ٹی آئی امران خان شوکت خانم ہسپتال میں زیر علاج میڈیکل بورٹ کے معاینہ کے بعد امران خان کو ڈسچارج کیے جانے کا امکان گزشتہ روز امران خان کی ریپورٹس کو تسلیب بخش قرار دیا گیا صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی کی شوکت خانم ہسپتال آمد ڈاکٹر آریف علوی نے امران خان کے آیادت کی صدر مملکت اور امران خان کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال فیاض شوہان کی بھی شوکت خانم ہسپتال آمد سیکیورٹی عملے نے فیاض شوہان کو ہسپتال کے گیٹ پر روک دیا اندر سے پوچھ کر آپ کو جانے دیں گے سیکیورٹی سٹاف کا پی ٹی آئی رہنما سے مقالمہ کچھ دیر بعد فیاض شوہان کو ہسپتال میں داخلے کی اجازت دے دی گئی امران خان کی آیادت کے لیے آئی ایس صوبائی وزراء گیٹ پر انتظار کے بعد واپس روانہ چوروں سے اس ملک کی جو ایک پرسنٹ الیٹ ہے اسے جان چھوڑانا ہے جن چوروں کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے یہ ہمارے پوری قوم کے لیے یہ دیکھیں یہ امران خان کی جنگ صرف نہیں ہے چوروں کے ٹولے کو ہم پر مسلط کیا گیا ہمارا مقصد ان چوروں اور لٹیروں سے جان چھوڑانا ہے امران خان پاکستان کے عوام کے لیے امید کے کیرن ہے سینیٹر شبل فراس کی شوکت خانم ہسپتال کے باہر میڈیا سے گفتگو ترجمان وزیرالہ پنجاب فیاضر حسن چوہان کہتے ہیں امران خان کو اللہ نے نئی زندگی دی اندرونی اور بیرونی طاقتیں امران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی پاکستان کے عوام بغیر کسی ڈر اور خوف کے ڈٹے ہوئے ہیں مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے جتنے انٹرنیشنل اور نیشنل مافیاز ہیں یہ اندرونی بیرونی طاقتیں ہیں جو امران خان کا سیاسی حوالے سے مقابلہ نہیں کر سکی جمہوری حوالے سے مقابلہ نہیں کر سکی انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ امران خان کو رستے سے ہٹایا جائے پی ٹی آئی کے کارکنوں کا دوسرے روز بھی احتجاج مظاہرین نے شنگھائی پل سے سڑک و ٹرافک کے لیے بند کر دیا ٹرافک کو کچھا جیل روڈ اور دیگر متبادل راستوں پر منتقل کیا جانے لگا ٹی فٹا کے ملازمین کا احتجاج چوتھے روز میں داخل مظاہرین کا چیرنگ روز پر دھرنا جاری ملازمین کا ڈسپارٹی آلاؤنس کا نوٹیفیکیشن لیے بغیر احتجاج ختم کرنے سے انکار انتظامیہ پر انتقامی کاروائیوں کا بھی الزام تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے شریف میڈیکل کمپلیکس کے ڈاکٹرز اور نرسز سراپا احتجاج انتظامیہ سے تنخواہوں میں اضافہ کا مطالبہ احتجاج کے باعث جاتی عمرہ روڈ پر ٹریفیک کی روانی شدید متاثر پنجاب کے بیوروکریسی میں تقرر دباطلے سیکیٹری انڈسٹری ڈاکٹر احمد جاوید کاسی کا تباطلہ ڈاکٹر احمد جاوید کاسی سیکیٹری سپیشلائز ہیلتھ پنجاب تائنات سحیل اشرف سیکیٹری انڈسٹریز پنجاب تائنات پرویس اکتر کو ڈی جی انڈسٹریز پنجاب تائنات کر دیا گیا کیفیزہ بدستور علودہ شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس چار سو اکیس تک جا پہنچا چار سو اٹھانوے ایک یو آئی کے ساتھ شہدرہ علودہ ترین علاقہ قرار بڑتی علودگی سے شہریوں کو سانس لیل میں مشکلات ماہرین کا ماس کا استعمال یقینی بنانے کا مشورہ باغو کا شہر فضائی علودگی میں مسلسل پہلی نمبر پر پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کراتی گئی قرارداد مسلملک نون کی رکن ساتھیا تیمون نے جمع کرائی کہاں شہر میں سموک تیزی سے پھیل رہی ہے انصداد کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے جا رہے فضائی علودگی مختلف بیماریوں کا باعث بند رہی ہے آگاہی مہن چلائی جائے زلائی انتظامیہ سموک پر قابل پانے کے لیے متحرک چہر میں ایک ہزار دو سو اکتیس فیکٹریوں کی چیکنگ سات سو اکیاسی سنتی یونٹس کو نوٹس باون لاکھ کا جرمانہ آئی تین ہزار سات سو اتراسی گاڑیوں کو بتیس لاکھ روپے جرمانہ زلائی انتظامیہ کی انصدادہ سموک آپریشنز کی ریپورٹ چاری انتظامیہ سرکاری نرخوں پر عمل درامت کرانے میں ناکام سبسیوں اور پھولوں کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی ٹیمارٹر دو سو سات کے بجائے دو سو تیس روپے پیاس ایک سو سات کے بجائے ایک سو نوو روپے آلو نووے کے بجائے ایک سو دس روپے میتھی چالیس کے بجائے سٹاٹ روپے کلوں میں بھکنے لگی انار پانسو اسی سیپ تین سو بیس ناشپاتی دو سو ستہ روپے کلوں میں فیروکت ہونے لگے چیکن کی قیمت کو بھی بریک لگ گئی مرگی کا گوشت آج پھر چھے روپے مہنگا قیمت تین سو باسسٹھ روپے کلوں مقرر فارمی انڈے ایک روپے آلو مہنگی انڈے دو سو چوالیس روپے درجن بھکنے لگے سرافہ مارکٹ میں سونا مزید مہنگا ہو گیا چوبیس کے رات سونا ایک لاکھ اکاون ہزار سات سو روپے فیتولہ ہو گیا بائیس کے رات سونے کی فیتولہ قیمت ایک لاکھ انتالیس ہزار روپے ہو گئی چاندی کی قیمت میں چالیس روپے اضافہ ایک ہزار چھے سو دس روپے سے بڑھ کر ایک ہزار چھے سو پچاس روپے فیتولہ ہو گئی ملک کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے حکومت میں آنے کا مشکل فیصلہ کیا پارٹی قیادت نے کہا ہے یہ وقت سیاست نہیں ریاست بچانے کا ہے ملک کی ترقی اور استحقام میں سب کو مصفت کردار ادا کرنا ہے گورنر پنجاب بلیگو رحمان سے نون لی کی سوشل میڈیا ٹیم کے وقت کی ملاقار کہا سوشل میڈیا پر غیر ذمہ درانہ خبروں کی حوصلہ شکلی کریں چھوٹی خبروں کا مقابلہ سچ سے کریں وزیراعلا پنجاب کا ٹرافک حادثات کی روکتام کے لیے بڑا اقدام پرویز الہی نے سبائی ٹاسک فورس برائے روڈ سیفٹی تشکیل دے دی سبائی وزیر راجہ بشارہ ٹاسک فورس کے سربراہ مقر ٹاسک فورس ٹرافک حادثات کی روکتام کے لیے جامع لاحی عمل تیار کرے گی وزیراعلا پرویز الہی نے مینی الیکٹرک کارٹ مطارف کرانے کی بھی منظوری دے دی چوبیس ارب روپے کی مبینہ مانی لانڈرنگ کا معاملہ ایف آئی اے بینکنگ کورٹ کا مونس الہی اور محمد خان بٹی کے شورٹی ریلیز کرنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ نے مونس الہی سمیت دیگر پر مانی لانڈرنگ کا مقدمہ خارج کر دیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں رانہ سناولہ کی نیب انگواری خارج کرانے کی درخواست سمات کے لیے مقرر جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی پر مشتمل تو رکنی بینچ سات نومبر کو سمات کرے گا عدالت نے نیب حکام سے جواب طلب کر رکھا ہے انٹی کرپشن کورٹ میں دوست مزاری کی درخواست زمانت پر سمات عدالت نے انٹی کرپشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سات نومبر کو جواب طلب کر لیا سیاسی انتقام کا روائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عدالت زمانت پر رہائی کا حکم دے سابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کا موقع میکمہ انٹی کرپشن نے عراضی پر کبزے کے اجزامات میں دوست مزاری کو گرفتار کیا ہے کونسٹیبل کمال احمد کو شہید کرنے کے کیس کی سمات عدالت میں ملزمان کے بیانات پر فریقین وقلہ کی جرہ مکمل انصداد دشتگردی دارت نے کیس کی سمات سات نومبر تک ملتلی کر دی کہانہ پولیس نے چودہ سالہ لڑکی سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق ملزم بفتیار کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا ملزم کے خلاب مقدمہ درشت افتیح جاری سی ٹیو لاہور کا ٹرافک قوانین کے خلاب ورسیوں پر گریک ڈاؤن کا حکم سی ٹیو ڈاکٹر اصد اجازت کہتے ہیں روانسال بغیر ہلمٹ 6 لاکھ 69,951 موٹسائیکل سواروں کو چلان ٹیکٹ جاری کی گئے بغیر ڈرائیون لائسنس 2 لاکھ 12,266 ویہیکلز کو چلان ٹیکٹ جاری کی گئے کالے شیچوں پر 1 لاکھ 897 گاڑی کے خلاف کاروائی کی گئے موسم سرما کی آمد بارشیں برسانے والا نیا سسٹم ملک میں داخل لاہور میں آج سے پیر تک موصلہ دار بارشیں متوقع زریمہرین نے بارشوں کو گندم کی فصل کے لیے فائدہ مند قرار دے دیا